اللہم صلی علی محمد و آل محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر والزمان ماہ مبارک رمضان کی چودہ دن کی دعا اللہم لا تواخذنی فیہ بالعثرات اے میرے پروردگار آج کے دن ہمارا معاخذہ نہ کرنا ہماری لغزشوں کی بنیاد کے اوبر وعقلنی فیہ من الخطايا والحفوات اور اے میرے پروردگار ہم کو آج کے دن معاف رکھ خطاؤں کی بنیاد پہ ہماری بےہودہ گوئیوں کی بنیاد پہ اے میرے پروردگار درگزر کر دے ہمیں معاف کر دے وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَایَا وَلْعَافَاتِ اور اے میرے پروردگار ہمیں آج کے دن اور اس مہینے میں آفتوں اور بلاؤں کا نشانہ قرار نہ دینا بے عزت کا یا عزل مسلمین تجھے تیری عزت کا واسطہ اے مسلمانوں کو عزت دینے والے پروردگار تجھ سے معاملہ ہے تیرا سامنا ہے میرے پروردگار انسان کن چیزوں کے لیے کن کن چیزوں کے لیے تیری بارگاہ میں معافی کا تلکار ہو ہمیں معصومین سبق سکھا رہے ہیں درست دے رہے ہیں کہ اپنے پروردگار سے یہ مہینہ جس کو اللہ نے بخشش کا مہینہ قرار دیا ہے ان مہینوں میں اپنے پروردگار سے لغزشوں کی بھی معافی مانگو اس لیے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں بہت سے ایسی لغزش ہے جو انسان چاہتا نہیں ہے مگر انجام دے دیتا ہے لیکن اس کے اوپر توفیقِ توبہ حاصل کرنا ہم نے کوئی جان پوچھ کے نہیں کیا ہے خدا جانتا ہے ہاں اللہ جانتا ہے مگر اس سے اگر تم اپنی لغزشوں کی معافی مانگو گے تو وہ گناہیں جو تم سے سرزد ہو گئی ہیں خدا کہے گا کہ جو بندہ اپنی لغزشوں پہ ہم سے معافی مانگ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اگر اپنی گناہ کی طرف متوجہ رہتا تو وہ ہم سے معافی کا طلبگار نہ ہوتا ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم ہم اس لہجے کی بنیاد کے اوپر ہماری ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جس کی شاید ابھی ہم نے معافی پروردگار سے طلب نہیں کیا اے میرے پروردگار ہمیں آج کے دن جو ہماری بےہودہ گوئیاں ہیں ہم ہسی مذاق میں بہت سے ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں بہت سے ایسے مذاق کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اقدار اسلامی کے ساتھ کھلوار کر بیٹھتے ہیں اور ایسے میں اللہ سے معافی ماننا چاہیے اور اس سے بہتر کونسا زمانہ ہوگا میرے پروردگار ان تمام چیزوں سے ہم تجھ سے اس مہینے میں معافی کے طلبگار ہیں اور اے میرے پروردگار ہمیں بلاو مصیبت کا نشانہ قرار نہ دینا اس لیے کہ یہ ہمارا جسم نحیف ہے ہم ناتوہ ہیں ہم کمزور ہیں ہم ضلیل ہیں تو ہی مسلمانوں کو عزت دینے والا ہے اگر تو چاہے تو ہمیں کوئی ضلیل نہیں کر سکتا ہمیں کوئی رسوہ نہیں کر سکتا آج عالم اسلام اگر رسوائیوں کی کگار پہ کھڑا ہے یا رسوائیوں کے دلدل میں دھس رہا ہے تو وہ صرف اسی بنیاد کے اوپر کہ اس نے عزتیں غیروں سے حاصل کرنی چاہیے آؤ اپنے پروردگار سے عزت مانو اس لیے کہ عزت اس کے ہاتھ میں ہے عزیز وہ ہے اللہ کے لیے تمام تر عزتیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے تو پھر پروردگار سے اس ستمہ کو پروردگار ہمیں رسوہ نہ کرنا اس کائنات میں بھی اور محشر کے ہنگام میں بھی اہل بیعت کے سامنے ہمیں عزیز رکھنا تجھے تیرے کرنے کا باستہ